یعنی سن 2023 میں کیا کیا ہوگا؟ یہ بھوشواریاں نہ صرف حد سے زیادہ خطرناک اور ڈرانے والی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ حیران کر دینے والی بھی ہیں مگر دوستو اب سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ بابا ونگا ہے کون؟ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دراصل یہ کہانی ہے ہماری دنیا کی ایک ایسی عورت کی کہ جس کے بارے میں دنیا والوں کا یہ ماننا ہے کہ اس عورت نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کہا وہ آنے والے دور میں ضرور ضرور سچ ہو کر رہا یعنی یہ عورت پوری دنیا میں اپنی بھوشواریوں کو لے کر مشہور ہے اور اس عورت کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نے فیوچر کے بارے میں جن جن چیزوں کو لے کر دعویٰ کیا تھا ان میں سے لگ بگ پچیاسی باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں دوستو اسی عورت نے ہی کہا تھا کہ دو اسٹیل کے پرندے امریکہ میں تباہی مچا دیں گے اور یقیناً ایسا ہی ہوا تھا گیارہ سپتمبر دو ہزار ایک کے دن دو ہوائی جہازوں نے امریکہ پر ایسا حملہ کیا تھا کہ جو نہ صرف امریکہ کے اتحاس کا سب سے بڑا حملہ تھا بلکہ ساتھی ساتھ اس حملے نے امریکہ کی سپر فاور والی چھوی کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا اس کے علاوہ اس عورت نے کہا تھا کہ بہت جلد ہی امریکہ میں پہلی بار ایک ایسا انسان راشپتی بنے گا کہ جو افریقی نسل سے تعلق رکھتا ہوگا یعنی جو نسلی طور پر کالا ہوگا اور یقینا بہت جلد ہی ایسا ہی ہوا اور امریکہ میں براک اوباما کی شکل میں ایک ایسے راشپتی کو چل لیا گیا کہ جو نسلی طور پر افریقی تھا اس کے علاوہ اس عورت نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت جلد ہی سمندر کا سیلا سب کچھ برباد کر دے گا اور یقینا بلکل ایسا ہی ہوا دو ہزار چار میں جاپان میں آنے والی سنامی نے پورے دیش کو برباد کر دیا تھا لیکن اب سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کو اپنی بھوش باریوں کے ذریعے سے چوکہ دینے والی یہ عورت آخر کون ہے اور آخر ان کی کی گئی بھوش باریوں کی سچائی کیا ہے کیا سچ میں ان کی کی گئی ساری بھوش باریاں سچ ہی ثابت ہوتی ہیں یا پھر ان کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے نہ صرف اس عورت سے جڑے سارے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے بلکہ ساتھی ساتھ ان بھوش باریوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جو اس عورت کی طرف سے اسپیشلی سن دوہزار تیس کے بارے میں کی گئی تھی یا پھر سن دوہزار تیس کے بعد کے لیے بھی یعنی اس دور کے لیے بھی کی گئی تھی کہ جس دور میں ابھی ہم لوگ پہنچے بھی نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ بلغاریا کی ایک ایسی نابینہ یعنی اندھی عورت تھی جن کو پوری دنیا کے لوگ بابا ونگا کے نام سے جانتے تھے بابا ونگا انیس سو گیارہ میں بلغاریا دیش میں پیدا ہوئی تھی اور ان کی موت یعنی ان کی بفات انیس سو چھانوے میں پچیاسی سال کی عمر میں بلغاریا دیش میں ہی ہو گئی تھی انہوں نے اپنی زندگی کا لگ بک پورا حصہ بلغاریا کے ایک گاؤں میں رہ کر ہی گزار دیا تھا لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی ایسی پیشنگوئیاں یعنی ایسی ایسی بھوششبانیاں کی تھی کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا دوستو بابا ونگا کی پیدائش اکتیس جنبری انیس سو گیارہ کو وقت سے پہلے ہی ہو گئی تھی وقت سے پہلے جنم ہو جانے کی وجہ سے بابا ونگا کی جسمانی حالت بہت زیادہ کمزور تھی جس کی وجہ سے ان کے پیرنٹس یعنی ان کے والدین کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری بیٹی اب زندہ نہیں رہ پائے گی لیکن قسمت سے دھیرے دھیرے بابا ونگا کی جسمانی حالت نارمل ہو گئی اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب بابا ونگا پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی بابا ونگا بچپن سے ہی نیلی آنکھیں اور سنہرے بال ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوبصورت لگا کرتی تھی ان کے فادر یعنی ان کے والد فسٹ ورل وار میں ایک سپائی کی حیثیت سے جنگ کر رہے تھے جنہوں نے بعد میں بابا ونگا کی ماں کو چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر لی تھی دوستو ویسے تو بابا ونگا کی زندگی بہت زیادہ نارمل گزر رہی تھی لیکن پھر اچانک سے گیارہ سال کی عمر میں بابا ونگا کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس نے ان کی پوری زندگی کو بتل کر رکھ دیا ہوا یہ کہ ایک بار ایک خطرناک ہوای دوفان اور بھور نے ان کو اٹھا کر دور پھیک دیا جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی تھی مٹی پڑ جانے کی وجہ سے یہ اپنی آنکھیں دوبارہ نہیں کھول پا رہی تھی بہت زیادہ علاج کرانے کے باوجود بھی یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکی تھی اور اس طرح سے بچپن میں ہی نابینہ یعنی اندھی ہو گئی تھی انیس سو پچیس کے دور میں لگتار تین سال تک انہوں نے نابینہ بچوں کے ایک سکول میں پڑھائی کی تھی یعنی ایک ایسے سکول میں اسٹڑی کی تھی کہ جہاں پر صرف اندھے بچوں کو ہی پڑھائی جاتا ہے وہاں پر انہوں نے لکھنے کے ساتھ ساتھ سلائی کڑائی اور کھانا بنانا بھی اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا اپنی سوتیلی ماں کی موت ہو جانے کے بعد اپنے بھائی بہنوں کی دیکھ بال کرنے کے لیے بابا ونگا اپنے گھر پر واپس آ گئی تھی بابا ونگا کا تعلق ایک بہت زیادہ غریب گھرانے سے تھا انیس سو انتالیس میں بابا ونگا کو پھپڑوں کی ایک خطرناک بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا یہ بیماری اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ ڈاکٹرز کا یہ ماننا تھا کہ شاید اب بابا ونگا نہیں بچ سکے گی لیکن قسمت سے بابا ونگا ایک بار پھر سے صحیح ہو گئی تھی انیس سو پیالیس میں بابا ونگا نے شادی بھی کی دوستو بابا ونگا کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ روحانی طریقے سے فیوچر یعنی بھوش میں ہونے والی چیزوں کا پہلے ہی پتہ لگا لیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری بھوش باریاں بھی کر ڈالی تھی حالانکہ دوستو بہت سارے ایسی باتیں کہ جو بابا ونگا کی طرف سے کہی گئی تھی وہ بعد میں سج بھی ثابت ہوئی تھی جیسا کہ ایک افریقی نسل انسان کا امریکہ کا چوالسما راشپتی ہونا کیونکہ دوستو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ کے چوالسما راشپتی براک اوباما تھے جو نسلی طور پر ایک افریقی کالے انسان تھے اس کے علاوہ دو ہزار ایک میں دو ہوای جہازوں کا امریکہ پر خطرناک حملہ کرنا دو ہزار چار میں ہماری دنیا میں خطرناک سنامی آنا سیریا دیش میں سیویل وار ہونا سوویت یونین جیسی سپر فاور طاقت کا ٹکڑوں میں بڑھ جانا انیس سوڑ سٹھ میں لبنان میں ہونے والے دنگوں کے بارے میں بھی بابا ونگا کی طرف سے پہلے ہی بھوشباری کر دی گئی تھی اس کے علاوہ پوروے اور پسچمی جرمنی کا ایک ہونا بھی بابا ونگا کی بھوشباریوں میں سے ایک بھوشباری تھی جو آگے چل کر سچ میں بدل گئی تھی لیکن دوستو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بابا ونگا کی کچھ بھوشباریاں ایسی بھی تھی کہ جو جھوٹی ثابت ہوئی تھی جیسا کہ بابا ونگا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دوہزار گیارہ میں تھرڈ ورلڈ وار یعنی تیسرا وشبید شروع ہو جائے گا حالانکہ دوستو ہم سبی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوا تھا حالانکہ دوستو بہت سارے لوگ سیریا اور عرب کے بیچ بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے دنیا کے دو حصوں میں بڑھ جانے کو بھی وشبید کا آغاز مانتے ہیں اور بابا ونگا کی اس بھوش باری کو بھی اس طرح سے سچ مانتے ہیں اس کے علاوہ بھی بابا ونگا نے فیوچر یعنی بھوش سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں بتائی تھی جیسا کہ دوہزار چودہ میں مسلمانوں کا یوروپ پر حملہ کرنا اور دوہزار اٹھارہ میں چائنہ کا سپر خوور بننا اس کے علاوہ دوہزار تیس میں پڑھتوی میں بدلہ ہوانا اس کے علاوہ دوہزار تیس کے بارے میں بابا ونگا نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دنیا کا بہت بڑا دیش انسانوں کے اوپر بائیو ویپن ٹیسٹ کرے گا جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی موت ہو جائے گی ظاہر ہے دوستو انہوں نے کسی دیش کا نام تو نہیں بتایا تھا مگر بائیو ویپن کا ٹیس انسانوں کے اوپر کتنا خبرناک ہو سکتا ہے یہ ہم سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں ایون اگر بہت ساری امریکن ڈپورٹس کو سچ مان لیا جائے اور امریکہ کے ان بہت سارے دابوں کو سچ مان لیا جائے کہ جو پچھلے کئی مہینوں سے چائنا کو لے کر کرتا رہا ہے تو کورونا بھی ایک وائو ویپن ہی تھا جو چائنا کی طرف سے استعمال کیا گیا تھا کیونکہ امریکہ ہمیشہ سے ہی یہ دابا کرتا رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کی جان لینے والی کورونا بیماری کوئی قدرتی پھیلنے والی بیماری نہیں تھی بلکہ یہ چائنا کی خود کی بنائی ہوئی بیماری تھی جو اس نے دنیا کے دوسرے دیشوں کو کمزور بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو اور طاقتور بنانے کے لیے بنائی تھی اس کے علامہ دوہزار تیس کے بارے میں بابا ونگا نے یہ بھی کہا تھا کہ دوہزار تیس میں ایک سولر اسٹروم یعنی کہ ایک سوریہ توفان آ سکتا ہے یہ توفان اگر آیا تو اتنا زیادہ خطرناک ہوگا کہ اگر ہم پرمالو بنک کو لاکھوں بلکہ کروڑوں بار بھی ہماری زمین پر پھیک دیں تب بھی ہماری دنیا کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان اس پوفان سے ہوگا دوہزار تیس سے جوڑی بابا ونگا کی بہت ساری پریڈکشنز میں سے ایک پریڈکشن یہ بھی تھی کہ دوہزار تیس میں یا دوہزار تیس کے بعد سے دنیا کے انسانوں کے بچے لیب میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی دوستو یہ بات تو ہم سبی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی تو ہماری دنیا میں آج کے دور میں موجود ہی ہے کہ ایک آدمی اور ایک عورت اپنے بچے کو کسی تھرڈ پارٹی یعنی کسی تیسری عورت کے پیٹ سے پیدا کروا رہے ہیں وہ اس طرح سے کہ وہ آدمی اور وہ عورت اپنی باڈی کی اس ضروری چیز کو نکال کر ڈاکٹرز کو دے دیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے اور پھر بعد میں ان دونوں کے ہی مٹیریل کو ایک تیسری عورت کے پیٹ میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس پیٹ میں ہی پورے پروسیس کے ساتھ وہ بچہ بننا شروع ہوتا ہے یعنی ہوتا کسی اور کے خون کا ہے مگر پیدا کسی اور کے پیٹ سے ہوتا ہے مگر دوستو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بارے میں یعنی اب تو بچہ پیدا کرنے کے لیے کسی عورت کے پیٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی اگر ایک مرد اور عورت اپنے مٹیریل کو نکال کر ڈاکٹرز کو دے دیں تو وہ ایک عورت کے پیٹ کی بجائے اب لیب میں ہی بچہ پیدا کر سکتے ہیں اب ظاہر ہے دوستو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ لیب والے اس ٹیکنالوجی کے کامیاب ہونے کے بعد اب انسان اس بات پر بھی قادر ہو جائے گا کہ وہ پہلے سے ہی اس بات کو سیلیک کر سکے کہ اس بچے کے بال کا کلر کیسا ہونا چاہیے اسکن کا کلر کیسا ہونا چاہیے چہرہ گول ہونا چاہیے یا پھر لمبا ہونا چاہیے آنکھوں کا کلر کیسا ہونا چاہیے یعنی ہر چیز انسان اپنی مرضی سے کر سکتا ہے اور ظاہر ہے یہ چیز ایک نایک دن پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جائے گی ساتھی ساتھ بابا بھنگا کا یہ بھی ماننا تھا کہ دوہزار اٹھائیس تک دنیا کا انسان اتنا زیادہ ڈبلپ ہو جائے گا کہ وہ مارس پر یعنی منگل گرہ پر اپنی کالونی بنائے گا اس کے علاوہ دوہزار تیتیس آتیات زمین کے بہت بڑے حصے کی برف پگلنا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے سمندر کے پانی کی سطح بھی بلند ہو جائے گی دوہزار پی تالیس میں مسلمان اتنے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے کہ یوروپ کے زیادہ تر حصے پر مسلمانوں کا ہی قبضہ ہوگا اور مسلم خلافت بھی قائم ہو چکی ہوگی پوری دنیا کی جی ڈی پی یعنی پوری دنیا کا مال ایک مسلم شاہ سرک یعنی ایک مسلم حکمران کے ہی ہاتھوں میں ہوگا اس کے علاوہ دوہزار چھالیس آتیاتیں انسان کے بوڈی پارٹس کو بنانا بہت آسان ہو جائے گا بلکہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہی بنا لیا جائے گا جس کی وجہ سے اب انسان کے کسی بھی بوڈی پارٹ کو بدلنا یا پھر اس کا علاج کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا دوہزار چھالیسٹ میں امریکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ایک خطرناک نیا ہتھیار استعمال کرے گا دوہزار اٹھاسی میں پوری دنیا میں ایک ایسی خطرناک بیماری پھیلے گی کہ جس کی وجہ سے انسان اچانک سے بوڑا ہو جائے گا اور اس خطرناک بیماری کا علاج پوری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر لگ بگ نو سال میں ڈھونٹ پائیں گے 2111 میں دنیا میں ایک ایسی چیز تیار کر لی جائے گی کہ جو آدھی انسان اور آدھی روبوٹ ہوگی اس کے علاوہ 23 میں انسان ٹیکنولوجی کی وجہ سے اتنا زیادہ ایڈوانس اور ڈبلپ ہو چکا ہوگا کہ وہ پانی کے نیچے بھی رہنا سیکھ جائے گا پانی کے نیچے بقاعدہ انسانوں کی کالونی بنائی جائے گی جہاں پر پوری سہولت کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزار سکے گا 214 میں ٹیکنولوجی کی مدد سے جانور دماغی طور پر آدھے انسان بن چکے ہوں گے یعنی وہ اتنی سمجھدار ہو جائیں گے کہ وہ انسانوں جیسے کام کرنے لگیں گے 288 آتیاتے انسان ٹائم ٹرائبلنگ کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا جس کی وجہ سے اپرتفیق پر رہنے والے انسان دوسرے گرہ پر رہنے والے انسانوں سے کونٹیکٹ کر سکیں گے اور اسی دور میں ہی ہماری دنیا میں ایک ایسا جانور بھی ظاہر ہوگا کہ جو دکھنے میں آدھا انسان اور آدھا جانور ہوگا لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر بابا ونگا کو یہ ساری چیزیں کیسے پتا لگتی تھی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بابا ونگا کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کو یہ ساری چیزیں ایک روحانی طاقت کے ذریعے سے معلوم چلتی ہیں ساتھی ساتھ بابا ونگا نے مرنے سے پہلے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنی یہ ساری شکتیاں فرانس کی ایک دس سال کی لڑکی کے اندر ٹرانسفر کر دی ہیں دوستو آج کے دور میں ہماری دنیا میں جہاں ایک طرف بہت سارے لوگ بابا ونگا کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی ساری بتائی ہوئی باتوں کو سچ مانتے ہیں تو وہیں دوسری طرف بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ان کی ساری بھوش باریوں کو یعنی ان کی ساری پیشنگوئیوں کو جھوٹا بتاتے ہیں اور ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بابا ونگا کی بتائی ہوئی جو باتیں سچ ثابت بھی ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف اتفاق تھیں ورنہ بابا ونگا کی ایسی بھی بہت سارے بھوش باریاں ہیں کہ جو صاف طور پر جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں کیونکہ دوستو آج کے دور میں بابا ونگا سے جڑی ہوئی جتنی بھی بھوش باریاں ہم لوگوں کو ملتی ہیں وہ ایسی کتابیں یا پھر ایسے آرٹیکل سے ملتی ہیں کہ جو خود بابا ونگا نے نہیں لکھے ہیں کیونکہ بابا ونگا کی جتنی بھی پیشنگوئیاں آج کے دور میں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ ساری پیشنگوئیاں ان لوگوں نے بتائی ہیں کہ جو بابا ونگا کے آس پاس میں رہا کرتے تھے یعنی بابا ونگا نے کبھی بھی اپنی زبان سے اس طرح کی کوئی بھی چیز دنیا کے سامنے نہیں بتائی تھی اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جھوٹی ہوں اور ان لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہوں کہ جو بابا ونگا کے آس پاس میں ہی رہا کرتے تھے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے بابا ونگا کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بابا ونگا کے نام کی مدد سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آنے والے دنوں میں اپنے بھیانک اور خطرناک مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں فیلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو کے کومنٹس بوکس میں آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ بابا ونگا کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز